مہترم ناظرین اکرام دنیا کے اندر اگر کوئی توہید والا نہیں ہے کلمہ اس نے نہیں پڑا لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ نہیں پڑا اس نے عمل نہیں کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہنم کے اندر بھی عذاب دینے کے کئی درجے ہیں آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں سب سے ہلکا عذاب کس کو اب غور کریں جہنم ویسی ہی عذاب ہے اور جہنم کی جو آگ ہے دنیاوی آگ کے مقابلے میں سشٹی نائن درجہ زیادہ ہے دنیا کے آگ ہی سے جب ہم اور آپ جل جاتے ہیں تو وہاں سشٹی نائن درجہ زیادہ ہے تو چاہے زیادہ ہو اور کم ہو تو حالت کسی ہوگی تو سب سے ہلکا عذاب جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں بھاری عذاب کا ہم اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں اب غور کرتے ہوئے چلیں کہ آگ سے جو چنگاری نکلتی ہے گویا کہ وہ بڑے بڑے محل ہے ایسی بیلڈنگیں آپ نے دیکھی ہے جو بڑی بیلڈنگیں ہو اوڈ دیکھیں ہیں اس کی چنگاری اوڈ کی طرح ہے جب ایسی چنگاری ہے تو اس کا عذاب کیسا ہے اور ہلکا عذاب کیسا ہوگا اور کس کو دیا جائے گا سب سے ہلکا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا لیکن ان کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا ہے تو سب سے ہلکا عذاب ان کو ملے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاری سے ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاری سے وہ آگ سے باہر نکل نہیں سکتے آگے کے اندر رہیں گے جہنم کے نچلے درجے میں ہیں تو اوپر کے درجے میں آ جائیں گے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر دو سو بارہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے حلکہ عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا اور آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے دماغ کھول لہا ہوگا جوتی پہنائی جائے گی آپ تصور کیجئے اللہ اکبر گرمی کے دنوں میں ہم اور آپ جوتی جو پہنتے ہیں وہ ایسی گرمی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آگ کی جوتی آگ کے جوتے دو آگ کے جوتے دو آگ کے جوتے کس کے لیے اب غور کرتے ہوئے چلے ابو طالب کے لیے دماغ کھول لہا ہوگا تو جب اسی سے ہی دماغ کھول لہا ہے تو سب سے بڑا عذاب کیسا ہوگا کیا ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ جو اس سے بچا لیا گیا اس لئے ناظرین اکرام جہاں تک ہو سکے نیک عامال کرتے رہیے پوری کوشش کرتے رہیے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیے اور ایسے واقعات کو سنیے تاکہ ہمارے دلوں میں ذرا وہاں کے بارے میں ایسی چیز بیٹھ جائے کہ ہم اور آپ جہنم کے در سے اللہ کے عذاب سے بچیں نیکیوں والے کام کریں اور جنت کو لینے کی خوشی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو یہ آج کا موضوع تھا دو آگ والے جوتے کس کے لئے ابو طالب کے لئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت مداخل کر دے جہنم سے بچالے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی